بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذینہ منذکر اللہ ذکراً کسیراً مصبخوہ بکرتوں وعسیلاً سورہ الاحذاب کی آیت نمبر اکتالیس والے کے ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کو قسرت سے یاد کرو اللہ کیسے یاد کریں فرمائے صبح و شام اللہ کی تسبب بیان کرو اللہ کی حمد بیان کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے تین مرتبہ بلند آواز سے قلمہ طیبہ کا وطن کریں ایسی آواز میں کہ دروں دیوار بھی قواہی دے دیں گوجھ پڑ جائے بلند آواز سے پڑیئے اللہ دھالی بھی کوئی سوچیں دیں بیٹر استخارہ کرکے تو بھی لا الہ بلو لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بہت پیاری محفل صدیلی محفل ذکر خدا ذکر مصطفان مرطرم المقام حاجی الہرمین حاجی غلام شبید امیر حاجی محمد حسین حاجی محمد مسحاد حاجی محمد جمیل مٹھو شاہ علی خلیل بابر جمیل راج بھوت برادران علماء کرام کا جمع خفیر بارگاہ لبیسل بے دعا ہے جتنے احباب جتنی دیر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر سماد کرتے رہے خالق و مالک و مولا ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کا فرما عمل سے زندگی بنتی ہے یہ جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری بیان ہر کسے دا آپڑا انتاز بھی ہر کسے دا آپڑا لیکن جس بیان دے ہوئے جو ذکر مصطفیٰ دا ہوئے اللہ کو اکمہ کبیدہ جو ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے اللہ دے کلام بھی چھو کیونکہ اللہ دے کلام ساروں قرآن سوڑے بھی شان سوڑے لاما مولانا قاسل نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنا عشق تے محبت تے اندر سرشار دننا تے عشق تے اندر فنا تھے آدم اے جنت تجھ میں ہوروں قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں ہوروں قصور رہتے ہیں ہم نے معنی ضرور رہتے ہیں لیکن اے جنت ہمارے دلوں کا تواف کر کیونکہ ہمارے دلوں میں ہے حفظ سرکار دے سونی محفلے سونے بیٹھے ہو حضور تا ذکر سواد کریں دیتے ہو الحمدی علف تجھن کے ونناس تیسیل تک سارا قرآن سونے دی شان بھائی رفو العالمین نے رشان فرمے فلا برمکہ لا یؤمنون حتی فیما شجرہ پہی نہ ہو محبوب صاحب دعا نے رابطی قصہ میں اللہ پانک نے جسم چاہ کے اعلان کی تے لا یؤمنون حتی فیما شجرہ پہی نہ ہو اس وقت تک صاحب ایمار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ نے آپس دے معاملات دیا کر محبوب تو کو حاکم نہ بنا گیا جس دور پر تھی دنیا ناسا اب ہم وہ زمانہ پھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش بھی آنا مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا دنیا میں مرنے کو مسلمان پھول گئے سبحان اللہ حضرات ایسی وقکار آج سادہ آپنا ایک نظریہ اسلام سادھی آپنی مرزیدہ جڑی شہچنگی لگ دیئے وہ کچھ کچھ دوا گئے اللہ اکبر میرے پیارے دوستو اسلام حضور دے پیارے دین کو مسجد دی حدود تک محدود کر دیدے کریں گے آپ نے ایک گھارے چھپے گئے اللہ اکبر کبیرہ حضور دی دین دیگال کرو اکبر کبیرہ جہاں اکبر کبیرہ حضور دی سندھا جہاں اکبر کبیرہ حضور دی سندھا وہے چاستہ دا ہے جہاں اکبر دی جہتا دی دی تیہتا عصری حضور دی سندھا اکبر کبیرہ طریقہ ہو بھی حضرت عزیز ورکار الحمدی علف جو گھنکے والناس دی سن تک سارا قرآن سونے دی دار سبحان اللہ حضور صحابہ کرام کے درمیان جلو فروائن فرمایا صحابہ ایک تب دسامہ اللہ رب العالمین ہک لکھ چپی ہزار انبیاء کرام ہوتے میں کیوں فضیلت اتاکی حضور صحابہ ارس کریں سونے ضرور دسو فرمایا پانچ گالی ہیں اللہ پاک نے اندد وجہ نال میں پچھلی انبیاء کرام ہوتے فضیلت اتاکی پہلی گالے ہیں جتنی نبی آئیں اپنے اپنے وقت کی تھی آئیں ایک نبی دا وقت ختم او دے بعد دوسرا نبی دوسرے نبی دا وقت ختم تیسرا نبی چوتھا نبی آدم علیہ السلام دے بعد شیس علیہ السلام شیس علیہ السلام دے بعد نوہ علیہ السلام ایوے یکے بعد دیکھنے انبیاء کرام سلسلہ جاری رہے فرمایا رب کا پاتی جسد اللہ پاک ایجیان نبی بڑھے ایک ہی نبوت عطا کی تھی ہے میرے پاس کوئی مادلال نبی نہیں پرسے گنا شانہ رسالت دوسری کہال فرمایا جیڑا نبی آئے کوئی کسی زلیدہ بڑھ کے آئے کوئی کسی وسطیدہ نبی بڑھ کے آئے کوئی کسی ملک دہ نبی بڑھ کے آئے فرمایا کسی رب رسول جلال دی اللہ رب العالمین نے میں کوئی ایجیان نبی بڑھایا کہ جس کائنات زر زر کا اور رب پہ ایک کائنات ہے خود اور رسول کو آرے سامنے محبت دیزار سلام دے ایجی جملہ چاریے اصحابو الہ خیری اصحابو الہ خیری آج راب دی ربو بھی کسی دلال دی اندرے اصحابو الہ کوئی مدد نہیں کر سنسے قیامت دے دن اللہ اکبر اللہ دے حسی انتاس دے حسی جیڑی محی پھیلا گیا آنا لہا آنا لہا آو آو بہتواری شفاق آو بہتواری شفاق اللہ اکبر حضور فرمائے جنہا ہر نبی خاموش اسی مخلوق خدا کو نجات دی آجت اللہ جمعہ مخلوق نو نجات دی قریل یقی سلطانی شہ حضور فرمائے جنہا مخلوق نو نجات دی آجت ہو سی میں محمد نو رب دے طرف شفاق دی حضور فرمائے جنہا پانجمی گال فرمائے اللہ پاک ہر نبی کو محراج کر آیا آدم علیہ السلام کو محراج کر آیا آپ دی توبہ قبول تھی لوہ علیہ السلام کو محراج کر آیا جنہا کشتی جھوڑی پہاڑ لن لگی ابراہیم علیہ السلام کو محراج کر آیا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کو محراج کر آیا اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کبھر اگر رایا جنہاں آپ تے گردن دن چھوڑی رکھی گئی تھی موسیٱ علیہ السلام کو محراج کرایا پھر آمان جاکے کھروے چھوٹا جنابی جونس علیہ السلام کو محراج کرایا جنہاں مچھلی دن پیٹھنے اندر تشریف گنت رہے سکریتہ علیہ السلام کو محراج کرایا سرد آرہ چلوایا موسیٰ علیہ السلام کو محراج کرایا عیسی علیہ السلام کو مراج کرایا فانسی کا تخت اللہ بایا فرمایا آخر نبی کو اسے سمین میں مراج کرایا اسے سمین میں مراج کرایا اللہ رب العزت میں میں نے عرش پرید بولا کہ مراج تکبیر مراج مصطفیٰ مراج مصطفیٰ حضرت بات تب اللہ مراج مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نہ رہے تکبیر حضرت زی برکار جنہیں اتنا عصمت والا اتنی عصمت والا نبی اتنی عصمت والا نبی یہ لی خاطر کامہ دعامہ مقدہ رہ گے اللہ پاک نے بن منگی اتا کی اس پاک پیغمبر دی اس پاک پیغمبر تھا امتی حورہ اللہ پاک نے بن منگی اتا کی تھا اسلام اللہ کی جنی بڑی فضیلت دے حضرت زی برکار درہ دو منٹ توجہ کر دی نبیان دے سرطان نوحہ دے چہرے والے اللہ لیل دے سلف والے ماہ ساکھ دے کجلے والے اللہ اللہ سرطان دے سینے والے حامنیب دے کندل والے جاہاں دے تاج والے نوحہ جہانہ دے راج والے یہ کسی دی بابے دی شاربہ یاروڑی بھئی اتنی چکھ کر کے بیچھے ہو ہاتھ دوئے بلند کر کے ذرا جواب دے سینے والے اللہ کے حضور دی شان دے ذرا جواب دے سبحان اللہ اللہ کے حضور دی شان قیامت تا جونے سونوں دے انجھے جساں میں جو سینے دے بھی باریاں جاڑی جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقضہات چہری والے اللہ یہ صرف بارے ہماری ایہ کا سزدانی سے اس پاک پہ کم پردی شاہ کے دی ساتھ اللہ فنال آخمد بینال بشری دینال دہامی دینال شابت اے بابا حضور تا ذکر ہے نانا سرکار تا ذکر ہے پھر دوبارہ سوچ مجھے سنے گئے حضور نبی جو دے سرکار اممت دے خمخار جنہ دی ساتھ الف نال آخمد دینال بشری دینال جہامی دینال ثابت جیم نال جلال لالی خانال حبی اللہ خانال خاتم النبی دینال دلیل وجب سر جلال والاقوام رانال حضور دینال لولیو تجرام سانال زمین و سبندی شام خانال داہیرو آتھار سوانال زاہیرو آزہر آین نال آدل خانال خمیر محمد رسول اللہ شان محمد رسول اللہ شان محمد رسول اللہ ایک جنگت تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں اپنے معنی صور رہتے ہیں آج کوئی کسی نوروٹی کھوا کر آسی نہیں کی بلا حضور تانا چاہتے لوگ لنگری دینے پر آئے ہوئے تھے سبحان اللہ جب تک پکینا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک پکینا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر اندول کر دیا حضور صحابہ کرام دے درمیان جلوہ کرنے فرمائے لوگو اللہ دا دین مکمل ہو گیا رابطی دیتی ہوئے نعمت تمام ہو گئی آؤ کوئی لیند ہے نہیں میں محمد عربی موجودہ کل قیامت دے کوئی کسی دا مزن نہ چھے سی آؤ دنیا دے اندر معاملات حل کر لو اللہ فرمائے میرے غلاموں جان دے میری امت دا غریب شخص مفل شخص کام ہے حضور دے غلام آرز کریں اللہ ہوا رسول ہوا عالم سونے اللہ جانے یعودہ رسول جانے پڑا تنسے سمجھتے ہو میری امت دا مفل شخص ہو ہے جنکل دولت نہیں جنکل درم دینار نہیں جنکل پیسہ نہیں فرمائے نا نا میری امت دا مفل شخص ہو ہے قیامت دے میرے حشرتہ سامان ہے بلاتی کرمی ہو سی نہ دیماغ ہو سی نہ دھیان ہو سی نہ کسی دے جانے چان ہو سی ایک حاجی شہیر کو گھن میں نماز دا سواب ہے حاج دا سواب ہے زکاة دا سواب ہے نماغفل دا سواب ہے تاریلی اقل شہیر جنہا اللہ دی عدالت تک پہنچے حضور فرمایا متفق کا حدیث سرکار فرمایا جنہا اللہ دی عدالت تک پہنچے ہوتے حاکدار پہلے وجود ہو سی دنیا دے اندر کسی در پیسہ کھا کے دنیا دے اندر کسی دی سمیل دبا کے آئے دنیا دے اندر کسی در کوئی حاک کھا کے آئے حاکدار پہلے وجود ہو سی اللہ دے فرشتی آرش کردن مولا حاکدار وہ شہید ہے حاجی صاحب حاج چیتے اسے نے سکات بھی نہیں تھی نماز بھی پڑھئے روسہ بھی رکھے لیکن کسی دا حق کھا کے آئے کسی دا پیسہ کھا کے آئے حضور فرمایا ہوتے سارے نیک عمل ہوتے حاکدار ہے چمنی جویسے نیک عمل نام آمار زیرو حاکدار باچھ گے حاجی صاحب دے نام آمار ختم ہوگے اللہ اکبر کبیرہ حضور فرمایا اس جلے حاکدار باچھوے سے اللہ پاک ارشاد پر بیسی نہ دینے قرآن چاہتے دے حسن پا حضور فرمایا راست نوشی مورد کمد آدھی نوشی انہ دی گناہ مدی پاڑے جاکے جاننا بے داخل کسی حضرات زیوکار آؤ حضور دے شیدہ کا مطالع کرو اللہ اکبر حضور دے شیدہ مسجد دروازے تک محدود نہ کرو اپنے گھران دے در اسلام نافذ کرو اکل مل شخص ہوئے ہیں جنہاں آپ نے اس جسم متعذور دی شیدہ نافذ کرے دے سرکار بسولت آپ نے جسم متعذور کرے دے کسی عورت عیب کٹنے دے بڑے آسان ان ترویشیں لوری فرمایا دیکھ دے رہے اور ایک عیبو ہونر جبکہ بڑی اپنے عیبو پر نظر نگاہ میں کوئی گناہگار نہ رہا جس تار پہ تھی دنیا نافا اب ہم وہ زمانہ پھول گے اور اُن پہ جگانا یاد رہا خود ہو شمیانا سبھان اللہ اس ہے عشق دے لارے لارے کاریلیا کا سیب عشق دی آئین تک کوئی پہنچ گے سبھان اللہ اس عشق دی قدر پچھنیے دا عرب دے ریگستان دی جانے بھنی کھا جا اپشی رنگ دا غلام امیہ لئیں زمان دے میں خان ٹھوکی کرے اُد دے درے مریدہ کھڑے اکے بلال کلمہ چھوڑ دے بلال آکے بلال دے میری ہڈیاں سبھی تامن مصطفیٰ چھوڑا گے نہ کبھی تامن مصطفیٰ چھوڑا گے نہ کبھی حضرات بیوکار ایس عشق دی قدر پچھنیے حضرات سعید بن نبی مناس کے پوچھے اِنہ دی اکھی دے سامنے حضرات خالد کو شہید کر دیتا گئے حضرات دو مخالف سمتے چھوٹ کھڑائے گئے اٹھان دے پیرانا آپ دے والد محترم دے جسم کو بتا گئے مخالف سمت دے اوٹ دوڑا رہتے گئے آپ دے والد دے جسم دے ٹھوکڑے ٹھوکڑے لیکن زمان دے جاری رہے اشہدو اللہ اینا حضر فرمائے اللہ دے دین مکمل ہوگئے رب دینی تھی ہوئی نعمت تمام ہوگئی کوئی لیندر رہ گئے آؤ کر سک دے ہو میں رب گل وجڑا چاہتا مجموع تو سناٹا چاہی سناٹا جاری تھی اللہ اکبر اس اجتماع دے صدق و صفاہ دے پہ کر صدیق اکبر عادلیم دستردار عمر بن خطاب چامل قرآن دستان بن نفتان آہا مولا اکنات حضرت علی کے المرتبع شیر خطاب لا خطاہ اللہ علی لا فیضہ اللہ زل خطاب اللہ اکبر میں حضور ترجمانی کرے دا بجا الحمدللہ اصحاب دے بھی غلام ہے اصحاب دے بھی غلام اکر نا کیا رکھی پالدہ فرمائے دا نہ رکھے میں حسین چاہ سنا لاکھ ہو جائے دا نہ رکھے میں حسین اکر جنے او کیوں فرمائے دے کا حسین یہ نون حسین حرف چار ایوستے کے میرے اب نبید یار چار چار نہیں میں نا ہون ہاتھ دوئے بلاد کر کے جواب دے میرے اب نبید یار خلافت راشدہ حق چار یار خلافت راشدہ تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حضرات عزیبکار اللہ حبت آپ کو چاہ سوال سے محال ہاتھ دوئے بیدوی توالا نہ آگیا فرمائے میرا نا فاطمہ باب جان نے محبت نال بطول رکھے باب جان نے محبت نال بطول رکھے جنے او کی میں فرمائے دیکھو بیتی مولان بطول دے حرف چار ای وستے کے اے میرے اب نبید یار یار چاہ سنال بچھو آواز آبے نا کسے نے مولا اے تینا تو بچھا یا علی تو آدھا نا کیا ہے فرمائے میرا نا علی ہے نبی سہین محبت نال حیدر رکھے فرمائے او کیوں فرمائے دیکھے اے یہ دال رے حیدر دے حرف چار ای وستے کے میرے آقا دے یار کسے نے نبی سہین تو سوال کی تو یار رسول اللہ تو آدھا نا کیا ہے فرمائے زمین محمد آسان احمد فرمائے کی میں فرمائے دیکھو میم میم دال محمد حرف چار محمد حرف چار علف میم دال احمد حرف چار ای وستے کے میرے یار چار اج جباب تحصیل پیا دے نا ایک کنارہ حید لامر والو چار کنارہ لاؤ ای وستے کے حسین دے حرف چار پتول دے حرف چار حیدر دے حرف چار قرآن دے حرف چار محمد دے حرف چار احمد دے حرف چار اللہ دے حرف چار تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اولیاء حضرت علامہ کوکب نرالی صاحب حضرت مولانا کوکب جا جا جب راب نے رشتے دے کوئی عام نعمت نہیں کوئی عام اعزاز نہیں اللہ اکبر کبیر حق حاج صاحب ملے بڑا تیاری کی تھی جوان اس سال تک خیر جتنا بچ کوٹ بچ پچ سال جوان نے بڑا جتن کی سرکاری کوٹ چنان نہیں آیا کہ حاج صاحب کی کریے پیسے پیسے لگ جانا پرائیویٹ میں وانج نہیں سکتا پرائیویٹ محبت نالدی دار کر لی حضور فرمایا محبت نالدی دار کر لے اللہ باگ حاج تی عمر تی سبا بتاؤ حضرات زیوہ کارسان کوئی قدر ہی نہیں قرآن مجید چاہ کہ پڑھو اتھے کوئی شرط نہیں کہ تیرا بابا اگر عمل کرن والا ہوئی تخ خدم کر کوئی شرط نہیں لئی کیا تک کہ اسلام اس مقام تے حکم نعم پہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہوئی ہے بات کاس آئے بات کاس بدتقاض شریعت اے ہے انہ دی شفقت انہ دا پیار انہ دی محبت انہ دی خدمت ضرور کر حضرت اسمہ بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حنو دی دخت حضرت ام عائشہ صدیق دی حق سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صلاح اللہ علی محبوب محبوب سورہ نور دن خود رب العالمین تعالی جس ام دشان رب بیان فرما بے انہ دی اسمت کی قوائی رب العالمین دے بے آپ نے اپنی ہمشیرہ نے فرمایا حضور نے اجازت لے حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسمہ بنت ابی بکر دی والدہ قلمہ نہ پڑھا شریعت حضور دے اعلان ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق دی شادی نا لوگ آپ مل نا یہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر دی والدہ روک جا بے شرط میری ماں ہیں ضرور ہیں لیکن تو کافر ہیں مشرق ہیں میرے گھار نہیں آسکتی سون اگر اجازت دے دے سی تمہائی تی محبت ایک پاس پہلے سونے تی محبت حضور کو پچھا کیا سرکار فرمائے تُس مان اگر رکھ سکتے مان خدمت کر سکتے دے رشت اللہ فاغ نے ایس اس قیران کی اندر بر آس سلام دی چھت دے زمین دے فش دے باب آس دے یہ جہاں رشتہ کوئی 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 یہ جہاں چیندی آوین سیر دی چھاں ہو دی آجی صاحب اکاری سیب 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 پچھلے ملاد مہینہ اتنال شادی شروع ہوئی سیب ایک شکر بیش شادی ہوئی جہاں سیر اپنا سیر چڑھا لگے نا جوان رو 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 بنا بیوش مہیکار سامنے بیجی مہیک در ایک ہو تو صحیح شکر خوشی دا موقع